اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل ہاشی محمود پیجن قریب کے ٹائم جو ہے ایک کبوتر آکر بیٹھا ہے یہ بچہ ہے چینہ تو اس کو دونوں طرف پرپل اور کلر لگا ہوا ہے اور یہ میں نیچے سارے یہ کبوتر کھلے ہوئے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے تو اس کو میں دانا دکھاتا ہوں اور دانا دکھا کے جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا کیا کنڈیشن ہے یہ میں دانا پھینکے اپنے سارے کبوتر ہوں یہ بیٹھا ہے آ کے یہ در بننے بے بیٹھا ہے پھر جال بے بیٹھا تھا تو جال سوڑا ہے تو یہ نیچے آ کے بیٹھ گیا ہے میں تھوڑا ساپ کو جائز کو کلیر بھی کر کے دکھاتا ہوں ساں زوم کر کے یہ بچہ ہے یہ دانا کھا رہے ہیں میرے کبوتر یہ سارے یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے دیکھتے ہیں یہ آتا ہے یا نہیں آتا جو بھی ہے چھت کا بچہ لاغ رہا ہے اس کو پانی بھی ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں دانا تو یہ دیکھ رہا کھا رہے ہیں مغریب کا ٹائم میں یہ اترے گا اور اتر کے پنجرے کے اندر خود ہی چلا جائے گا سامنے پنجرہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ جس طرح نیچے آنے لگتا تو پھر میں وہاں سے ویڈیو کنٹینو کرتا ہوں کیونکہ اس طرح ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اس کا کوئی خاطر کا فیادہ نہیں ہے اب اس کی نیچے آنے کے کوئی پوڈیشن لگ نہیں رہی اوپر کو دیکھ رہا ہے درہ درہ سامنے سامنے سا بیٹھا ہوا ہے اس رہے یہ نیچے آنے لگتا تو میں وہاں سے ویڈیو کنٹینو کرتا ہوں جی میں بلکل اس کا نزدیک آگیا ہوں یہاں سے میں یہ پنجرے کا دلالہ کھولتا ہوں تاکہ میرے کوتر اندر جائیں اور ان کو دیکھ کے یہ نیچے آجائے یہ دیکھیں یہ چینہ بچہ یہاں سے میں اس کے بڑا قریب آچکا ہوں یہ میں سے کوئی یہاں سے جانا دس فوٹ کی اس کے ہائٹ رہ گی ہے میرے سے یہ دیکھیں مجھے دیکھیں یہ چلنا شروع ہو گیا میں یہ دلالہ کھول لیا کبوتر ہوں گا اور میں سائیڈ پہ ہونے لگوں یہ ہے جی یہ بچہ میں سائیڈ پہ ہو گیا ہوں اور یہ نیچے سارے یہ دیکھیں کبوتر دانا کھا رہے ہیں میرے اب میرے کبوتر سے اندر جانا شروع ہو جائیں گے تو لگ ایسے رہے ہیں اوڑ کے جال کے اوپر بیٹھ جانا یہاں سے یہ دیکھیں یہ جال ہے سامنے اگر سے اوڑ کے جال کے اوپر چلے جانا یہ ہو سکتا ہے نیچے بھی آجائے جو بھی یہ کنڈیشن ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ شروع یہ اوڑنے لگائی جی یہ جو ہے اب نیچے آنے کی تیاری کر رہا ہے وہ نیچے نیچے کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں نیچے آنے کی پوزیشن میں ہے اسٹم یہ دیکھیں نیچے نیچے دیکھ رہا ہے یہ نیچے آنے لگا ایکٹنگ تو ایسی کہہ رہا ہے کہ نیچے آنے لگا یہ لے جی یہ اوڑ کے یہ لے جی یہ کبوتروں کے درمیان میں اتر گیا یہ بلکل یہ اب اس کو میں پکڑنے کی کوشش کرتا اب دو چار منٹ اس کو میں بیٹھا رہا ہے یہ پر جھاڑا ہے یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا جس طرح ہی پھر میں جاؤں گا اور جا کے اس کو پنجرے کے اندر بند کرنے کی کوشش کریں گے اب اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہو لیتے ہیں دانہ بھی ڈال کے دیکھتے ہیں اگر یہ دانے پہ آ جا تو بہت ویلن گوڈ ہے یہ لے جی اب ہی میں جاتا ہوں آگے اور اس کے دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں جی میں سارے ایک بوتر دانہ کھا رہی اور وہ بیچ میں بلکل سٹیل کھڑا اب یہ کھانے لگا ہے اب یہ دیکھیں اوپر کو دیکھ رہا ہے اب دانے کے اوپر سے موہ مارنا شروع کی ہے سویہات بوتر کے ساتھ تو بہت دیکھ رہا ہے بڑا زیادہ سہما ہوا ڈرہا ہوا ہے یہ اس نے خود ہی پنجرے میں چلے جانا ہے جس نے یہ اب تھوڑا ساں دے رہا ہوگا وہ دیکھیں یہ انڈے کے نکوشش کی انہیں خود ہی پنجرے میں چلے جانا ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی وہ دیکھیں بوتروں سے بہت دار رہا ہے اب اس کے اندر ڈر کافی زیادہ بوتروں کے ساتھ ساتھ اس نے خود ہی پنجرے میں چلے جانا اور میں جا کے رام سے بند کر دینا وہ دیکھ رہا ہے پنجرے کی طرف میں آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں آگے گیا تو اس نے فوراں ہی اڑ جانا ہے ازانوں کا بھی ٹائم ہو گئے ہیں ازانیں بھی ہونے لگی ہیں وہ دیکھیں کہ بوتروں کے ساتھ پنگے بھی لے رہا ان کو چونچیں مار رہا ہے چلنے تو لگ گیا پنجرے کی طرف دیکھیں کہ نیچے کو چونچ مار رہا ہے جس سے ہی میں دانہ پھینکتا ہوں تو بہت زیادہ ڈرجت ہے ایک دم انڈے کی جانا پوزیشن میں آ جاتا ہے یہ لے جی یہ میں تھوڑا سا زوم آٹ کر دی ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں دیکھتے ہوں جی یہ بچہ ہے جو اترا ہے بکو میرے کبوتوں کے ساتھ مل گیا کالا بچہ وہ پنجرے میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں گھیر کے اگر چلا جائے تو نہیں یہ انڈے لگا جی میں پیچھے ہی آ جاتا ہوں یہ ابھی جو ہے اس کا ڈر ختم نہیں ہوا یہ ہے اس کو چھکو مار کے پگڑ لیں گے ابھی میں دانہ ڈالتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں میں دانہ پھینکا ہے تو یہ دیکھیں وہ دیکھیں ڈر رہا ہے کتنا ڈر رہا ہے دانے کو بھی ایسے چونچے مار رہا ہے ڈرڈر کے اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھ سے جنا میں ہاتھ سے پگڑ لوں میں اس طرح سے جاتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کبوتروں کو چونچے مار رہا ہے یہ چھوٹا بچہ دانہ مانگتا ہے ان سے یہ دیکھیں میں اس کے بالکل پانچ فٹ کی میں دوری پیوں اس سے کیونکہ یہ کبوتروں کے اندر ہے تو اس کو ڈر نہیں رہا ہے اس کا ڈر تو قریباً ختم ہو چکا ہے میں اس کو چھکو مار کے پگڑتا ہوں بلکہ یہ جا رہا ہے پینجا کی طرف جا رہا ہے چلا جائے تو بہت اچھا ہے یہ لیں جی یہ میں آگے ہوئی جا رہا ہوں اور وہ جو ہے سٹل ایک مقام پہ آکے یہ کھڑا ہو گیا یہ ادھر کو جا رہا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں اڑنے کی پوزیشن میں میں پیچھے ہو جاتا ہوں اس کو میں چھکو مار کے پگڑتا ہوں یہ چھکو سے آئے گا چھکو مار کے میں اس کو ایسی لیے پگڑ لوں گا بچہ جی جو ابھی ابھی جو ہے پکڑا ہے اس کی آنکھ آپ دیکھ لیں سنگر اوپر لگا ہوتا کلیر ہو چکے بلکل بند آنکھا بچہ ابھی آنکھ اس کے لئے صحیح شوق نہیں ہوگا پر میں آپ کو اس کے دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں جی بھا آخری تین پر دیکھیں بلکل تلوار پا رہے ہیں اس کے بڑے شاندار قسم کے اور کلیس نے پہلی ابھی گرا لی ہے اور یہ چینچی کر رہا ہے ابھی اس کے اندر سے چینچی واضح آتی ہیں اور یہ اس کا دوسرا کندہ ہے یہ ٹیل ہے اس کی جی یہ دیکھ لیں یہ ٹیل ہے یہ اس کے پنجے ہیں جی پنجے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بڑے اچھے پنجے ہیں انگلی لگاو پنجوں کے پر یہ دیکھیں جی اچھا بچہ اس کو میں باندھ کے تو جو ہے ادھر نیچے ہین میں چھوڑ دوں گا اور یہاں سے اس کو اڑائیں بغیرہ ہیں گے اور اس کو دیکھیں گے کیا اردال دیتا ہے یہ کلر دیکھ لیں جی اس کو یہ کلر لگاو ہے ایک سائیڈ پر بھی اور ایسا ہی کلر یہ دوسری سائیڈ پر بھی لگاو ہے پرپل کلر لگاو ہے اس کو دونوں سائیڈوں پر یہ پورا اس کو اچھے کا ویو ہے تو آپ نے بتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تینکیو بھائیما فور واشنگ دس ویڈیو